اعوذ باللہ رسمی العلیل عظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسیدنا ونبینا وشفینا وطبيب قلوبنا ومولانا ومغتدانا بالقاصم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل بیناتے والزبرے ومزلنا الیک الذکرہ لتبینا لننا سے ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون اکثر وقت محمد قابل قدر حضر دارہ نے سرکار سیدو شہدہ اور ماتم دارہ نے حضرات حصیرانی کربلا وطفیل چہردہ معصومین اللہم السلام اور خصوصاً بتصبدخِ معصومِ عالم حضرتِ بطول بنتِ رسول جنابِ احباد حضر جہرام حسینی اکارنی کی جانب سے منقضہ اس پانچ روزہ سمسہ مجالس میں آج یہ دوسرا روز ہے آپ حضرات کی توجہات کے ساتھ قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں اس عنوان کے تحت گفتوق کرتے ہوئے میں نے کل ہی سے آپ کے سامنے گفتوق آغاز کیا اور سورہِ انہل کی حقائے کریمہ کو تلاوت کیا جسائب میں خدا اندعالم نے بہت وضاحت پسات اس قرآن کی شام بیان کی اس قرآن کی عظمت بیان کی اور اس قرآن کی افادیت کو بیان کیا اعلان ہوا کہ دلیلوں کے ساتھ براہین کے ساتھ ہم نے اپنے نبی کی طرف اس قرآن کو ذکر بنا کے نازل کیا اور اس قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہر بیان کو درج کیا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس پر تفکر کرو میں نے کل ہی ارز کیا تھا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ قرآن تفکر کے لیے آیا ہے قرآن میں قرآن خانی کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ قرآن فہمی کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں مختلف مقامات پر بار بار آیتوں کے ذریعے قاریانِ قرآن کے ذہنوں کو جھنجوڑا جاتا ہے کہ تم اس قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے تم عقل سے کھام کیوں نہیں لیتے تم تدبر کیوں نہیں کرتے تم تفکر کیوں نہیں کرتے دیکھیں بار بار قرآن میں آیتوں کا حکمِ تفکر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تلاوت سے سواب تو مل سکتا ہے لیکن جو اصل فیضِ قرآن ہے وہ صرف تلاوت سے نہیں ملنے والا ہے اس کے لیے تفکر ضروری ہے اس کے لیے غور فقر ضروری ہے اس لیے کہ اگر قرآن کی تلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا تدبر نہیں ہوگا تو وہ قرآن جو ہر سوال کا جواب لے کے آیا ہے وہ قرآن جو ہر مسئلے کا حل بن کے آیا ہے وہ قرآن جو ہر قل جھن کو سجھانے کے لیے آیا ہے وہ قرآن جو اندھیروں کے لیے روشنی بن کے آیا ہے وہ قرآن جو ہر راہ کے لیے رہبر بن کے آیا ہے وہ قرآن جو ہر مشکل کے لیے مشکل کشا بن کے آیا ہے وہ قرآن جو پیغمبر کے دل پر ناظر کیا گیا اگر اس پر تفکر نہیں کیا جائے گا تو قرآن سے مسئلوں کا حل نہیں ملے گا بلکہ قرآن پڑھ ہی کے مسئلیں پیدا ہو جائیں قرآن سے اختلافات دور نہیں ہوں گے بلکہ قرآن پڑھ ہی کے اور اختلافات میں اضافہ ہو جائے گا لیکن جناب سیدہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائیں کہ آپ چاند راز سے یوں ہی ہر مجلس میں اس کسرت سے جا رہے ہیں اور اس سال گرمی اپنے بام وروج پا ہے لیکن عزیزوں موسم کی گرمی اپنی جگہاں ہے اہل بیعت کی محبت کا ایک موجزہ یہ ہے کہ اہل بیعت کی محبت میں خونکی ہوتی ہے امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی تھنڈک محسوس کرنا خونکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا سلامات اور پڑھے محمد وعالیہ برحال باہر کرنی ہے لیکن آپ کے دلوں میں محبت کی تھنڈک ہے خونکی ہے دیکھئے خونکی بھی کیا چیز ہوتی ہے تھنڈک بھی کیا چیز ہوتی ہے سردی بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ پرسوں کا رکھا ہوا تبا رکھ آج بھی آپ کو گھر میں تلو تازہ ملے جائے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا جب سے ریفریجیریٹر ایجاد ہوا تو ہفتے بھر پرانا کھانا بھی تازے کا تازہ نکلتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ریفریجیریٹر کے اندر خونکی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے معلومہ جہاں خونکی ہوتی ہے وہاں اشیاں خراب نہیں ہوتی ہیں جہاں خونکی ہوتی ہے وہاں اشیاں خراب نہیں ہوتی ہیں اب کوئی نہ پوچھے کہ قبر کے اندر محبت اہل بیت کی میت خراب کیوں نہیں ہوتی ہے پھر سلوات با آوازِ بھلے بڑے محبت 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 برسا کی برسا کرنے کے گفتگو نہیں کروں گا گرمی زخف زدہ ہو کے آپ کے دلوں کے اندر جا محبت اہل بیت کے خونکی ہے اس پر اعتبار کریں گفتگو کروں گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن بجائے اس کے اگر تفکر نہیں ہوگا کہ اختلاف دور ہوں اختلافات میں اور اضافہ ہو جائے گا چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ملت مسلمان میں قرآن ایک ہے جتنے بھی فرقوں کے مسلمان ہیں سب یہی ایک قرآن پڑھتی ہیں یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا اور ونناس سے تمام ہونے والا یہی تیس پاروں کا قرآن یہی ایک سو چودہ سوروں کا قرآن قرآن سب کے پاس ایک ہے مگر سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں سب کے نظریے ایک نہیں ہیں سب کی نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں ہے سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے سب کے شریعت کے مسائل ایک نہیں ہے سب کے نکاح کے قانون ایک نہیں ہے سب کے طلاق کے حمدان بھائی سلام آز میرے محمد وآلہ بھائی قرآن ایک عقیدِ علق قرآن ایک نظریے علق قرآن ایک نماز کے صحیح کے علق قرآن ایک روزے کے طریقے علق ہر بات میں اختلاف ہے توحید میں اختلاف نبوت میں اختلاف امامت میں اختلاف شفاق میں اختلاف قیامت میں اختلاف سوال یہی تو ہے موضوع یہی ہے جس کا نتیجہ آخر میں آئے گا انشاءاللہ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں ہیں اب میں نے کل ارز کیا تھا کہ قرآن میں اختلاف ہے آج ارز کرنا ہے کہ قرآن لانے والے میں اختلاف ہے کتنا اختلاف ہے کہ قرآن کو ہر مسلمان کتابِ علم مانتا ہے قرآن کو ہر مسلمان کتابِ علم مانتا ہے یہ مانتے ہیں کہ ہر علم قرآن میں ہے علمِ حیات قرآن میں ہے علمِ فلسفہ قرآن میں ہے علمِ نو قرآن میں ہے علمِ سر قرآن میں ہے اچھا عجیب بات ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ ہر علم قرآن میں ہے اور جو قرآن پڑھا ہوتا ہے اسے سب پڑھا لکھا مانتے ہیں بھائی حافظ جی کی عزت یوں ہی تھوڑی ہے سلوات بھی دے محمد رہا لے بھائی جو بھی قرآن پڑھ لے وہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے لیکن لطیفہ یہ ہے کہ اگر عمتی قرآن پڑھ لے تو وہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے اور جو قرآن لے کے آیا اسے انپر باتا جاتا ہے بھائی عجیب بات ہے کہ جو قرآن کا حفظ ہے جو قرآن کو حفظ کر لے وہ پڑھا لکھا اور جو قرآن لے کے آیا اسے انپر مانتے ہیں اچھاکیز بنیاد پر مانتے ہیں تو خود قرآن ہی کی بنیاد پر مانتے ہیں توجہ رکھئے گا جب آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو نبی قرآن پر مانتے ہیں کہ بھائی آپ کی دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے کہ نبی انپر تھے تو وہ آپ کو روایت نہیں سنائیں گے وہ آپ کو سورہ جمعہ کی آیت سنائیں گے کہ قرآن میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبوض کیا کہے کے لیے کہ نفسوں کو پاک کرے وہی اللہ محمل کتابہ والحکمہ کے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے پوری توجہ رکھئے گا یہ سورہ جمعہ کی آیت جب آپ پوچھئے کہ بھائی آخر نبی قرآن پر کیوں مانتے ہو تو وہی آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صاحب صاحب قرآن میں نبی کو امی کہا گیا ہے میری دمو توجہ رہیے گا اور عربی زبان میں امی بنا ہے لفظ ام سے اور ام کہتے ہیں ماں کو تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے ام کے ذریعے دنیا میں آتا ہے وہ امی کہنا ہوتا ہے چونکہ پیدا ہونے والا بچہ انپڑ ہوتا ہے لہٰذا اسے امی کہا جاتا ہے تو جب خوران میں نبی کو امی کہا تو امی کا مطلب آنے پڑا ہے تو ہم پہا لکھا کے اسے مان لیں دیکھیں یا تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے تفکر نہ ہونے کی وجہ سے آئے بیدہ مستجھو لائیے گا اس لیے کہ جس آیت میں نبی کو شروع میں امی کہا ہے اسی میں آخر میں نبی کو مولم کہا ہے اگر امی کا مطلب انپڑ ہوتا ہے تو مولم کا مطلب پہانے والا ہوتا ہے بھئی آیت ایک ہے شروع میں اگر لفظ امی ہے تو آخر میں لفظ مولم ہے اگر امی کا مطلب انپڑ ہے تو مولم کا مطلب پہانے والا ہے اب یہ تفکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ امی پر رک گئے مولم تک نہ پہنچے یا بزرگوں کی عادت ہے کہ خار میں فز گئے غدیر تک نہ مولم because ils اور اس ساڑے لئے مولم Juliet مولم 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 زہا سائلے قائد 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 مولم وہ معلم نہیں پڑھا کہتا وہ انپرد ہے انپرد ہے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا اچھا عجیب و غریب بات ہے کہ آخری نبی کے لیے یہ نظریہ آئے کہ وہ انپرد ہے مگر پہلے نبی کے لیے جناب آدم کے لیے کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ وہ انپرد ہے حالا کی بھئی یہ جملہ دیکھتا ہوں متوجہ اور ہوئے کہنے بھئی جناب آدم کو سب عالم مانتے ہیں ارے آدم کے لیے تو یہ بھی نہیں ملتا کہ کبھی انہوں نے کاغذ و خلم مانگا ہو بھئی جناب آدم کے لیے تو یہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی کاغذ و خلم مانگا ہو انہیں عالم مانتے ہیں ہم نے کہا آدم کے علم کی دلیل کیا ہے کہ اس مدرسے میں پڑھے آدم کہا درست دیا آدم نے آدم کا استاد کون آدم کے علم کا مرکز کیا آج تک جناب آدم کے لیے کوئی نہیں کہتا بھئی آدم کے علم کی کیا دلیل ہے آدم کے علم کی کیا دلیل ہے تو جناب آدم کے علم کی دلیل مدرسہ نہیں ہے درست نہیں ہے تخریر نہیں ہے تحریر نہیں ہے آدم کے علم کی دلیل یہ ہے کہ جب پنجتن کے نور ان کے سامنے پیش ہوئے تو آدم نے بتایا تُو محمود یہ محمد تُو آلہ یہ علی تُو فاطر یہ فاطمہ تُو محسین یہ حصر تُو خدیب الہسان یہ ہے حسین تو جناب آدم کے علم کی دلیل کتاب نہیں درست نہیں تحریر نہیں تخریر نہیں مدرسہ نہیں آدم کے علم کی دلیل ہے کہ پنجتن کے نام جانتے ہیں ارے جو پنجتن کا نام جانے وہ تو عالم ہو جائے جس کی گود میں عظیمی ہو اوہ بھائی جس کی گود میں مولا علی بھی ہو بی بی فاطمہ بھی ہو مولا حسن بھی ہو مولا حسین بھی ہو ارے جس کی گود کی گلی میں شہر این کا دروازہ کھلتا ہوں اس کے لئے بھائی تو عزیزوں کچھ اعتراض ہوتے ہیں اداوطن اور کچھ اعتراض ہوتے ہیں سیاستن کچھ اداوطن اعتراض ہوتے ہیں کچھ سیاستن میں اعتراض ہوتے ہیں مجھے تئیس سال پڑھتے پہ الحمدللہ یہ خمسہ پڑھتے پہ ہو گئے تئیس برس بہت سے جوان بوڑے ہو گئے اور بہت سے ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے بیس برس تو اسی بارگاہ میں ہو گئے اور تین برس ہزار دہن میں پڑھا تھا مجھے آپ نے ہمیشہ ممبر پہ دیکھا محفل میں دیکھا مجلس میں دیکھا تو میری کیا امیج آپ کے دماغ میں ہے کہ یہ آدمی کون ہے میری کیا تصویر آپ کے دماغ میں ہے تو یہ کہ یہ مولا کا زاکر ہے امام حسین کا زاکر ہے مجلس پڑھتا ہے تو آپ نے ہمیشہ مجھے ممبر پہ دیکھا محفل میں دیکھا مجلس پہ دیکھا تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر یہ ہے کہ یہ مولا حسین کا زاکر ہے تو ایک منظر آپ یہ دیکھیں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور ایک منظر یہ دیکھیں کہ حضرت گن کے کسی ایسے ہوتل میں کھانا کھاؤں جہاں شریعتاں کھانا کھانا حرام ہو تو آپ کسی کو ٹوکے نہ ٹوکے کسی کو روکے نہ روکے آپ مجھ سے ضرور کہیں گے کہ واہ سبحان اللہ آپ کو یہاں آپ کو کوئی اور ہوتل نہیں ملا آپ یہاں کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے تو میں کوئی فتوہ دھونوں گا کوئی حدیث دھونوں گا لیکن فتوہ میرے حق میں ہے نہیں حدیث میرے فیور میں ہے نہیں میں فوراں آپ کے دماغ کو ٹڑھو لوں گا کہ آپ سب سے زیادہ کس عالم کو مانتے ہیں پھر میں آپ کا ذہن ڈائی وارڈ کروں گا کہ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ بھی تو یہاں کھاتے ہیں بھائی پانا میرا کامہ سمجھنا آتا گا وہ بھی تو یہاں آتے ہیں یہ میں نے ان کا نام کیوں لیا عزیزوں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اپنے دامن کا دھبا چھپانے کے لیے کسی بڑے کے دامن پر یہ جملہ آپ کے حوالے کسی بڑے کے دامن پر دھبا لگایا جاتا ہے یہ نبی کو ان پر نہیں بنایا ہے ارے خلافتوں کی جہالتیں یہ خلافتوں کی جہالتیں چھپانا تھی تو نبی کو ان پر بنایا ہے اب نبے برس کے توتے کو رٹایا کیسے جائے تو نبی کو ان پر بتا دیا کہ بعد اللہ انہیں پڑھنا نہیں آتا انہیں لگنا نہیں آتا حالکہ یہ تو تب کہنا چاہیے تھا جب نبی نے کہا لاؤ کاغذ و خلم لاؤ تو اگر ان پر نہیں تھے تو دے دیا جاتا شاہد ہوتا ہے آپ بیان پر کیا لکھ پائے گا تو عزیزانِ غیرانی خود قرآن لانے والے میں اختلاف اب سنیے گا انشاءاللہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے موضوع کھلتا جائے گا اور کوئی نئی باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی کہ خود قرآن لانے والے کے معاملے میں اختلاف علم کے معاملے میں اختلاف پھر دوسرے میراجِ رسول اس پہ بھی اختلاف ہے حالانکہ میراج پاقیدہ یہ بات میں گھروں کی منزلوں میں بہت پڑھ چکا ہوں میراج یہ بہت اہم ترین مرحلہ آئے خاص کر کے شیعوں کے لیے چھٹے امام چھٹے امام نے فرمایا کہ جو تین باتوں کا انکار کر دے لہیسا من شیعت دینا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے پوچھنے والے نے پوچھا وہ تین باتیں کون سی ہیں فرمایا میراجِ رسول جو نبی کی میراج کا انکار کرے لہیسا من شیعت دینا وہ ہمارا شیعہ نہیں پوچھا دوسری بات کہ جو قبر کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں پوچھا دوسری بات کہ جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں بھئی منکرِ میراج شیعہ نہیں ہوتا منکرِ قابل شیعہ نہیں ہوتا منکرِ شفاعت شیعہ نہیں ہوتا وجہ کیا ہے بھئی میراج کا منکر قبر کا منکر شفاعت کا منکر شیعہ کیوں نہیں ہوتا بھئی وجہ یہ ہے کہ باتیں ہیں تین سبب ہے ایک منکرِ میراج منکرِ قبر منکرِ شفاعت شیعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میراج میں ہے آوازِ علی میراج میں ہے آوازِ علی قبر میں ہے آمدِ علی شفاعت میں ہے اختیارِ علی خرجہ علی ملیں گے نہ دامن بجائیے بجنا علی سے آئے تو جانا حلی مولا حلی مولا حلی مولا ورید پہلا ورید چاندہ حلی مولا ورید پہلا سلامت رکھیں تو عزیزوں میراج خود پیغمبرِ اسلام کی میراج میں اختلاف مسلمانوں کا ایک طبقہ ہی مانتا ہے کہ پیغمبر کو میراج ہوئی مگر ان کی رو گئی تھی ان کا جسم نہیں گیا تھا جسمانی میراج نہیں مانتے وہ کہتے ہیں رو گئی تھی آپ مجھ سے پوچھئے تم کیا مانتے ہو تو میں تو مانتا ہی نہیں کہ نبی گئے تھے دیکھیں آپ صرف وہ صرف چونکہ میں مولا سے عقیدت رکھتا ہوں عقیدت کی وجہ دفعہ کر رہے ہیں حقیقت میں آپ بھی کہہ رہوں گے کیا پکڑا ہے میں مانتا ہی نہیں کہ نبی گئے تھے بھائی مجھ سے پوچھئے میں کہتا ہوں میں مانتا ہی نہیں نبی گئے تھے میں قرآن کے پندروے پارے کی پہلی آیت پڑھتا ہوں سبحان اللہ اسرابِ عبدے وہ بے نیاز ہے خدا جو اپنے بندے کو لے گیا لے گیا لے گیا میں نہیں مانتا کہ نبی کہے خدا کہہ رہا میں لے گیا تو اگر خدا مختار ہے تو جسم جائے گا مجبور ہے اور ہو جائے گی میں نہیں مانتا تو اللہ کہہ رہا میں لے گیا سبحان اللہ اسرابِ عبدے بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے بلے گیا یہاں یہ کہ صاحب وہ نبی نے خواب دیکھا تھا خالی خواب میں میراج ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی بیگم کو خواب سنایا تو عزیزوں خواب ہم بھی دیکھتے ہیں مگر خوابوں کی بھی تعبیر ہوتی ہے بہن مومنوں روایت ہے حدیث ہے کہ آخری دور میں مومنوں کے خواب سچے ہوں گے سلوات رہے دے محمد رہے ہوں گے بے اگر گرمی کا احساس نہ ہو تو ایک باواد بلن سلوات خواب 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 نہیں ہوتا ہے خواب خواب نہیں ہوتا ہے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے مومن تو مومن ہے بھئی جنگ خیبر کا مشہور واقعہ ہے کہ مولا علی جنگ خیبر میں پہنچے تحضیر المتین فی تاریخ امیر المومنین میں کہ مولا علی نے اپنا عالم پتھر بگاڑا تو قلعہ خموز پر ایک یہودی بیٹھا تھا اور وہ توریت کو لیے ہوئے اپنے ہاتھ میں توریت کا مطالعہ کر رہا تھا جیسے ہی مولا علی نے عالم پتھر بگاڑا ویسے ہی اس یہودی نے چونک کے توریت کو دیکھا پھر علی کو دیکھا توریت کو دیکھا پھر علی کو دیکھا یہودی تھا مگر قسمت کا دھنی تھا کہ توران بھی دیکھ رہا ہے قرآن بھی دیکھ رہا ہے توران بھی دیکھ رہا ہے اور قرآن بھی دیکھ رہا ہے اس نے مولا علی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے تو اس نے ایک مرتبہ توران کو دیکھا اور توران بند کی اور سر پر اکھی وہ کہا یہودیوں اب تمہاری خیر نہیں ہے اس لئے کہ وہ آیا ہے جس کا نام تورات میں آئے مولا علی آگے بڑے مرحب سامنے آیا اس نے مرحب سامنے آیا تو میرا مولا نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے بھائی یہودی عالم سے کہا میرا نام علی ہے مگر مرحب سے یہ نہیں کہا کہ میرا نام علی ہے اس نے کہا میرا نام حیدر ہے عالم سے اپنا نام علی بتایا مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا کیوں مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا تو جار مارے مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا یہ علی نے نام نہیں بتایا ہے اس کے خواب کی تابیر ہے مرحب کی ماں نے خواب دیکھا تھا میرا نام علی خواب جمعہ ب pelvis مرحب کیا تھا میرا نام علی ہے میرا نام علی ہے میرا نام علی ہے میرا نام علی ہے تو خواب خوابوں میں تعبیر ہوتی ہے بھائی مادر مرہم نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر ظاہر ہوئی تو چلیے مان لیا نبی نے خواب ہی دیکھا تو کیا تعبیر نہ ملے گی ایک اور نبی ہے ماضی کا بچھونہ ہے وہ ماضی کے بچھونے پر لیٹا خواب دیکھ رہا ہے کہ اسماعیل میرے لال میں نے خواب دیکھا کہ تمہارے گھرے پر چھوکی چلا رہا ہوں کہا بابا یہ حکم خدا ہے دوسرے دن ابراہیم نے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا تمہارے گلے پر چھوکی چلا رہا ہوں کہا بابا یہ حکم خدا ہے تیسے دن پھر خواب دیکھا اسماعیل نے کہا بابا یہ خدا کا حکم ہے آپ مجھے زبا کر دیں اب جب ابراہیم خواب دیکھ کے چلے رسیوں چھوکی لے کے تو جاتے میں چلے کے سوتے میں چلے تو اگر آپ کا ذہن میرے ذہن سے جڑھائے تو انشاءاللہ خاموش نہ رہیے گا جاکتے میں چلے کہ سوتے میں چلے کہ جاکتے میں چلے اس کا مطلب نبی جو دیکھتا ہے وہ دکھاتا بھی ہے تو بھئی چھوٹا نبی جو دیکھے وہ دکھائے اور بھرا نبی بھیگی کو سنا کے رہ جائے تو جو حرمائیے گا عجاب ابراہیم نے خواب دیکھا رسی لی چھوٹی لی بیٹے کو لیا چلے زوا کرنے تو سم مانتے ہیں کہ ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھ میں رسی باندھی آنکھوں پر پٹی باندھی چھوٹی لی اور اسماعیل کے گلے پر رکھی اب دیکھیں اس معاملے میں سارے فرقوں میں اتحاد ہے کہ جیسے ہی چھوٹی رکھی وہ ایسے ہی دھنبہ آ گیا ارے میدے کے معاملے میں اتحاد ہے سب مانتے ہیں کہ دھنبہ آ گیا تو بھئی میں احمق آدمی میں بھی مانتا ہوں کہ دھنبہ آیا لیکن جب مجھے یہ بتائیے کہ کس کا باغ کھا کے آیا کس کا کھیت چڑھ کے آیا کس کی رسی تڑھا کے آیا کہ ارے بھئی وہ آسمان سے آیا تو کچھ سمجھ نہیں آیا ہم نے کہا ہمارے مولا کے لیے آسمان سے ذرف خار آئی کہ کیا وہاں تلواروں کی دکان ہے ارے بھئیہ گھوم کے دیکھو جہاں بھکروں کی مندی ہے اسی کے بارا بھئی جہاں آپ کا شکریہ بہت بہت سلوات پہ محمد ہوا ہے ہمارے مونے بابوں نے سند دے دی کہ بہت اچھی مجلس ہے سلوات اور پڑے محمد ہوا ہے ہمارے دوست ہیں دو عزیزوں دنبا آیا اچھا مجھے بتائیے جب جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پچھولی رکھی تو کئے مہینے کا سفر کر کے آیا کئے دن کی جننی کے بعد آیا بھئی ایک شہر سے دوسرے شہر آدمی جاتا تو کئی گھنٹے لگتے کئے دن میں آیا میرا دل کہتا ایک دن چلا ہوگا بھاگے جنا میں گھوما ہوگا خوروں نے گلے میں ہار بھنایا ہوگا گلیوں میں گھومایا ہوگا کہ کئی دن بعد کئی دن بعد نہیں جیسا ہی چھوڑی رکھی نہ آہیں نکلیں نہ خون بہا نہ چیخیں اٹھیں جیسا ہی چھوڑی رکھی ویسا ہی دنبا آ گیا اب اس آخر کو کیا کیجئے کہ دنبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے محمد کا جانا آگا تو دنبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا اچھا ہی جو دنبا آیا آسمان سے آیا یہ آسمان میں پہنچا کیسے یہ کیسے پہنچ گیا آسمان اس راست کو ہمارے آپ کے امام جا پڑے سادر پڑے نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے دنبا جناب اسماعیل کے لیے آیا وہ دنبا جنت پہ پہنچا کیسے تو امام نے فرمایا سنو حضرت آدم کے دو بیٹے تھے ایک کا نام قابیل تھا قابیل نے کہا میں وارث آدم ہوں آدم نے کہا حابیل میرے وارث ہے جب دو رو بھائیوں میں جھگڑا ہوا تو آواز آئے کہ ان سے کہو فیصلہ تب ہوگا جب نظر کرو فیصلہ تب ہوگا جب نظر کرو اس کا مطلب نظر کرنا شیعت کی علامت نہیں ہے آدمیت کی علامت ہے جناب آدم نے کہا کہ بھائی کون وارث ہوگا تم لوگ اپنی اپنی نظریں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو بیٹوں نے کہا کیسے پیش کریں تو کہا وہ جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر اپنی اپنی نظر کا سامان رکھاؤ جس کے سامان نظر پر آسمان سے آگ آئے گی اور آگ اس کے سامان نظر کو اٹھا لے جائے گی اس کی نظر قبول مانی جائے گی تو قابل نے سوچا کہ آگ میں جلنا تو ہی ہے تو کیوں اچھی چیز پیش کی جائے بھائی اچھی جیز جلانے سے کیا فائدہ یہ وہی زہریت ہے اگر مدی سے کیا فائدہ شما سے کیا فائدہ یہ قابلیت نہیں ہے یہ قابلیت ہے تو اس نے سوچا کہ پھئی جلنا تو ہی ہے تو اس نے سڑا وقت گئوں وہ گناہ نکالا اور وہ پہاڑی پر رکھایا وہ جنابِ حابیل نے اپنا سب سے تندرز دمبہ جو سب سے پیارا تھا وہ لیا وہ پہاڑی پرنگ دیا اب آسمان سے وجلی آئی اور حابیل کے دمبے کو لے گئی امام نے فرمایا یہ دورِ اسمائیل میں جو دمبہ آیا یہ دورِ آدم وانا تھا بھائی نظر یہاں سوارت ہو گئی مگر وہاں حفاظت پہ رہی ہمارے بچوں نوجوانوں کو نظر کی اہمیں سمجھنا چاہئے اس لئے کہ ایک طبقہ نظروں کی مخالفت کرتا گھوم رہا ہے اور طریقوں کا ہمارے لکھنوں میں ہمیشہ سے نظروں کے کچھ طریقے رہیں خاص کر کے جناب سیدہ کی نظر جب ہوتی ہے تو پردے میں ہوتی ہے مرد نہیں رہتے نام ایرم نہیں رہتے اور سامان نظر پر چادر ڈال لی آتی ہے ڈھانگ دی آتا ایک صاحب میں نے ویڈیو سنا اعتراض کر رہے تھے کہ صاحب یہ جو جناب سیدہ کی نظر ہوتی ہے پھلوں پچادر ڈال لی آتی ہے تو پھلوں کا پردہ کہاں ہے میں نے کہا کعبے کو دیکھ کے بتاؤ گھروں کا پردہ کہاں ہے پھلوں کا پردہ کہاں ہے پھلوں پر کپڑے پہلائے جاتے ہیں گھروں کو کپڑے پہنائے تھوڑی جاتے ہیں یہ کعبے کو کالا کرتہ کیوں بنا دیا کعبے پردہ کیوں ہوتا ہے جناب سیدہ کی نظر میں تو گھروں کا پردہ کہاں ہے کتابوں کا پردہ کہاں کہ صاحب یہ پردہ اس لیے ہے کعبے پا جزدان اس لیے ہے کہ پڑھنے سے پہلو سمجھ لو یہ آہم کتاب نہیں ہے کعبے پا پردہ اس لیے ہے کہ پہنچنے سے پہلے سمجھ لو یہ آہم گھر نہیں آئے سیدہ کی نظر میں پردہ اس لیے ہے کہ چکنے سے پہلے سمجھ لو یہ آہم گھر نہیں ہے سلامات پہے محمد رہاں مولا آپ کو سلامت رکھیں اللہ محمد رہاں لیکن اس لیے سے کچھ باتیں ہوئے ہیں جو میں گھروں کی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں لیکن اتنا بڑا مجموع گھروں میں نہیں ممکن ہوتا ہے لہٰذا میں وہ باتیں بھی آج پردہ نہ چاہتا ہوں تاکہ کل پر سو نرسو کوئی بھی پڑھی ہوئی بات نہ پڑھی جائے یاد ہے یہ ایک دو باتیں کہ جنہوں نے نہیں سنی ہیں ان کے لیے تو وہ دنبہ امام نے فرمایا جناب حابیل کا تھا اور جناب اسماعیل کے دور میں آیا جناب حابیل میں اور جناب اسماعیل میں کئے ہفتے کا فرق ہے کئے ہفتے کا فرق ہے کبے ہو وہ ہفتوں کی بات کر رہا ہوں ہزاروں برس کا فاصلہ بھئی ہزاروں برس پہلے کا دنبہ ہزاروں برس بعد آیا مگر چھوڑیاں لے کے نہیں آیا کب کپاتے پیروں سے نہیں آیا لرستے خدموں سے نہیں آیا ہزاروں برس بعد آیا جوان آیا جوان آیا جوان آیا ارے سمجھو قرآن ماضی سناتا ہے مستقبل سمجھاتا ہے کہ جو اللہ حابیل کے دنبے کو ہزاروں برس بعد زندہ بھی رکھ سکتا ہے جوان بھی اگر ساقیہ کاؤسر کا پوتا برس موقع آ Bruch آآ آآ آ Haiti آآ 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 حمد صورة آآ آآ بس عزیزوں گفتگو آخر منزل میں تو میراج دنبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا ہے جس سے پیٹ کا رشتہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے جس سے دین کا رشتہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ میں تب آئے جب کوئی سمجھانے والا ہو کوئی چشم دید گواہ ہو اب اہل سنت علیم دین ہے علامہ سالے کشفیر حنفیر ترمزی ان کی کتاب ہے کوکب درری وہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر میراج سے زمین پا آئے تو آپ نے بہت سے واقعہ سنائے اسی میں ایک واقعہ یہ تھا کہ نبی کہتے ہیں جب میں پانچوے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک چاند کا حالہ تھا سرکل تھا چاند کے چاروں طرف جیسے سرکل ہوتا ہے ویسا حالہ تھا کہ اس حالے کے بیچ میں ایک شیر کھڑا تھا نبی کہتے ہیں میں نے قدم بڑھایا اس شیر نے ہاتھ بڑھایا نبی کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ شیر کیا چاہتا ہے جبریل نے مسکرا کے کہا یہ کوئی تبرک چاہتا ہے تبرک چاہتا ہے اس کا مطلب تبرک کا تعلق سے مجلس سے نہیں آئے بھے آپ تھکے تو نہیں ہیں میرا آج سے بھی ہے تو نبی کہتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی اتاری اس شیر کو دے دی نبی کہتے ہیں پھر جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ مجھے سلام کو بلند تھا کب میں نے پہچانا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے جھولے میں کلے ازدر چیرا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے آدم کو توبہ سکھائی یہ وہی ہاتھ ہے جس نے نو کی کشتی کنارے پہنچائی یہ وہی ہاتھ ہے جس نے ابراہیم کو ہاتھ میں بچایا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے موسیٰ کا بادو پکڑ کے دریابار کرایا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے عیسیٰ کی مدد فرمائی یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سورج کے گھرے باندھ میں ہاتھ ڈال کے اُدھا مغرب سے پلٹایا کہ میں نے پہچانا یہ میرے بھائی علی کا ہاتھ تھا اور علی کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی چمک رہی تھی جو میں نے اس شیر کو دی تھی نبی کہتے میں نے کہا اے میرے بھائی کیا تم ہی تھے شیر کی شکل میں فرمایا ہاں نبی اللہ میں ہی تھا تو نبی نے کہا جلالک اللہ یا صد اللہ الغالب کیا کہنا ہے خدا کے شیر یہ جو ہمارے مولا کا لقب ہے یہ وہاں کا آیا ہوا ہے چھرایا ہوا نہیں یہاں کا آیا ہوا ہے یہاں کا آیا ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں کہ آخر آدمی تک پوری توجہ کے ساتھ اپنے مولا کا ذکر سن رہا ہے جناب سجدہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائیں سنیں کہا یا نبی اللہ میں ہی تھا میں نے یہ انگوٹ ہی مانگی میں کہوں گے اے میرے مولا پہلے تو آپ کا کام باٹنا ہے مانگنا ہی نہیں ای تھکے تو نہیں ہاں آپ کا کام باٹنا ہے مانگنا ہی نہیں اچھا اگر مانگنا تھا حکومت مانتے تاج مانتے تاک مانتے سلطنت مانتے دینان مانتے درہم مانتے اے میرے مولا اے کلن ایمان اے مرد مہدان اے وسیع رسول اے شہر بطور اے جناب احمی اے مولا اے غدی اے خود بلالتا اے حبیب الہباب یہ انگوٹھی کیوں مانگی آواز دیں گے اپنے لیے نہیں مانگی میرا جے جسمانی کا سبو دینے کے لیے مانگی انگوٹھی مانگ کے بتایا کہ انگوٹھی جسم میں پہنی جاتی ہے اے حبیب الہباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب تو ہم سے بہتر جانتے ہیں ہمارے نوجوان کچھ احترازات کے جوابات مل جائیں ان کو اور کچھ جانکاریاں فراہم ہو جائیں یہی محصد مدلس ہے دیکھئے قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف اس لیے ہے کہ جن کو قرآن کے ساتھ چھوڑا گیا ان کا دعوان چھوڑ دیا گیا بڑی واضح سی وجہ ہے ورنہ اگر ان کے دعوان سے وابستگی رہتی تو کوئی اختلاف نہ ہوتا کوئی اختلاف نہ ہوتا جہاں اہلِ بیعت ہوتے آئیں وہاں کوئی اختلاف نہیں ہو رنگی الگ رنگ الگ نسلی الگ قومی الگ ہوتی ہیں مگر اہلِ بیعت سے جو جائیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا دیکھیں دنیا دیکھیں یہ قوم ہر محلے کے ہر علاقے کے بلکہ مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے شہروں سے بھی تھوڑی تعداد میں صحیح مومنین آتے لیکن اس گرمی کے باوجود اس ذکر میں سن متفق ہے کیوں اس لیے کہ ایک مظلوم مظلوم کا ذکر ہے وہ مظلوم جس نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ آسمان کی آنکہ حیران ہے ہر آدمی جب خطرہ ہوتا ہے گھر سے نکلتا ہے کوئی خطرہ دشمن ملے گے تو وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ساتھ آئیں اس بات کو بستر پلے کے سوچیں گا اگر مجھے پتا چلے کہ راستے میں مجھے حملہ ہو جائے گا میرے دشمن ہیں تو میں اپنے دوستوں کو فون کروں گا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو فون کروں گا میں چاہوں گا زیادہ زیادہ لوگ میرے ساتھ چلے اگر ہائے یہ مظلوم کیسا ہے جو چلا بجائے دے رہا ہے جسے جانا ہو وہ چلا جا رہے ہیں عزیزوں آپ کی آوازیں بدل ہیں لیکن ایک بات الگ کی ارس کرنا ہے کہ یہ کیمراز لگے میں پی فائی ورڈ ہے گراف ایجنسی ہے شہیدی آفیشل ہے علی سیڈی سینٹرز والے ہیں یہ بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں گوھر ایجنسی والے یہ بہا کام ہے کہ تملیغ کر رہے ہیں کل میں نے مجلس کو لائیو نہیں ہونے دیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ جہاں تک مجبور اور بیمار لوگ ہیں وہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے یہ مجلس دھر میں پہنچے بہت اچھی بات ہے لیکن وہ نوجوان جو جو توانا اسے ہتمند ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ لائیو کے بجائے فرشیازہ پائیئے ایسا نہ ہو کہ اس ٹکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے فرشیازہ پسند آتا ہو جائے نماز کے لیے شرط ہے مسلح پہ ہو مسجد میں جا کے پہ ہو اگر آپ مجلس کو عبادت سمجھتے ہیں اور آپ کے جس میں طاقت ہے مجبور نہیں ہے آپ مجھول نہیں ہے بیمار نہیں ہے تو فرشیازہ پائیئے اور میں ان تمام افراد سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ بڑا نازم دور اعضاء سرکار سیدو شہدہ کے لیے تشیعہ کے لیے شیعت کے لیے اس لئے کہ ٹکنالوجی سے جہاں ترقی ہوئی ہے وہی اب کون کس آئی ڈی کے نام سے یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے اور کون فیس بک چلا رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے زیادہ نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ زیادہ وقت فرشیازہ پر بیٹھ کے عزادہ بھی کیجئے ہاتھ میں موبائل کو لے کے عزادہ ہی نہ کیجئے قوم میں اتحاد و اتفاق کی فضاء کو خائب رکھی اس لئے کہ آج ہمیں بڑے آرام سے گھر بیٹھے یہ فرشیازہ مل گیا ہے ہمیں اپنے بچے نہیں گے چاہتے اور وہ طریقے جو ہمارے ہندوستان میں رائے جائیں ان طریقوں میں باقی رہی ہے بھئی دوسری جگہ جو طریقے ہیں میں اعتراض نہیں کرتا کسی بھی عزاداری کے طریقے پر مگر ہمارے بزرگ جو ہمیں طریقے عزادے کے گئے ہیں اس کو باقی رکھیے جو ماتم کا طریقہ مرجس کا طریقہ زنجیر و قمہ کا طریقہ گریہ کا طریقہ تبرک کے تخصیم کرنے کا طریقہ دیکھے گئے اسے باقی رکھیے گا ٹھیک ہے کوئی کسی ملک میں کسی دراماتم اور عزاداری کر رہا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے کر رہا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ہمارے طریقوں میں کمی ہو تو کوئی اور طریقہ اختیار کیجئے خدای قصام ہندوستان کی عزاداری کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں کسی ابھی ہندوستان میں بھی لکھ نہ ہو یہاں محرم آتا تھا تو یہ نہیں لگتا تھا کہ گھر میں محرم ہے لگتا تھا گھر میں موت ہو گئی ہے الٹے ہوئے پلنگ سونی کلائیاں اجڑے ہوئے بال کھلے ہوئے گھرے بان ہو سکتا ہے میں دو چار سال میں مر جاؤں لیکن ان گزارشوں کو یاد رکھیے گا بہت نینا سے ہمارے بزرگوں نے اس عزاداری کو قائم کیا تبرک بھی جو رکھا گیا ایسا نہیں کہ قرآن زمانے میں رئیس نہیں تھے جاگردار نہیں تھے ایک سے ایک رئیس لوگ تھے جاگردار لوگ تھے کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ مہنگے زمائے کا تبرک تقسیم کریں لیکن انہوں نے فرق رکھا کہ شادی کے کھانے آ رہے غم کے کھانے آ رہے ہمارے بزرگ ہمارا نانیال زمیداروں کے خاندان ہیں لیکن تبرک میں بتا سے بڑھتے تھے اس لیے بھی بڑھتے تھے کہ غریب آدمی احساس کمدری میں مبتلا نہ ہو مولا کے نام پر آپ زیادہ 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 خرج کیے آپ دس ہزار لگاتے دس لاکھ لگائیے اور مولا حسینی کا نام پر لگائیے لیکن میرے بچوں میرے نوجوانوں اس بات کا خیال لکھنا کہ جو تبرک مریض کے رکھے گئے نمک پارے رکھے گئے کھجڑا رکھا گیا کالی ڈال چاول آشور کے در سب نجا رکھا گیا اس کے پیچھے آپ کو معلوم ہے مقصد کیا یہ کیوں رکھا گیا ایک دکھیا بہے اپنے بھائی کو ٹھیک سے رو نہیں پانو رونے کا موقع ہی نہیں مل دا تھا اب باس کو روتی کہ خبر آگئی کہ اکبر کے سینے میں نیضا لگا ابھی اکبر کو رونے بھائی تھی کہ پتہ جلال علی افغر کے گھرے میں تھی رکھا موقع ہی کہاں مل دا تھا آئی اپنے بھائی کے لاشے کے بعد رونے آئی تھی یہ سوچ کے آئی تھی کہ بھائی کا لاشا بڑا ہوگا مگر آپ جو آئی تو لاشا نہیں تھا لاشوں کے تگلے بڑے ہوئے تھے اسی لیے تو کہا آنتا آخی آنتا ہمانا آنتا رجانا ارے کیا تُو میرا بھائی ہے تیرا ماما کہا ہے تیرا کرتا کہا ہے تری کبھار کا بڑھ کا ٹھیک سے رو نہیں پائی اب ایک بھائیہ کو رو رہی تھی کہ خیموں میں آگ لگئی سجاد کبھی اس در جل گیا ابھی سجاد کو باہر لے نکار کے لٹایا تھا کہ سکینہ کے تباچے والے ابھی سکینہ کو بچانے پہ ہی تھی کہ سر کی چادر جی لے گئی کہاں رو پر رونے کا موقع کہاں رویاں تب جاتا ہے ہمارے گھر میں موت ہو جاتی ہے لوگ آتے ہیں پرسا دینے یہاں موقع کہاں ملا ہاں زندہ نے شام سے نکلی کہاں سیدہ سجاد گھر کو خالی کنا دو ہم اپنے بھائی کو رو ہی گئی اب رونے بیٹھی اب رونے بیٹھی ابھی رو رہی تھی کہ کٹے ہوئے سر آنے لگئے یہ آقا حسین کا سر آگیا یہ حنو محمد کے سر آگئے یہ قاسم کا سر آگیا سارے سروں پر گریہ ہو رہا تھا اگر ایک سر جو آیا سارے سر کنارے رکھ دیئے گئے بھی بیا اس سر کے چاروں درد جبا ہو گئی واپ آسا واپ آسا واپ آسا اب بعد ہماری چادر چھل گئی اب بعد ہمارے باغوں میں ماشااللہ مجھے معلوم ہے گرمی بہت ہے لیکن اس امید پر پڑھ رہا ہوں کہ ابھی جب آپ اپنے آقا کو رو کے باہر جا رہیں گے تو آزادات سوی لوگا ٹھنگا پاری بڑھ رہے ہیں لیکن ایک چار ورنس کی یتیمہ کو رونے کے بعد پانی نہیں لیا گیا تمہا جمارے گئے اور رویں اب دیکھیں ایک قیفیت ہوتی ہے جن مسائب کے مسائب ہیں اور پیغام کا پیغام ہے ایک قیفیت ہوتی ہے اگر بہت دیر آپ روئیے اور بیچ پر پانی بھی نہ پیجئے تو پھر آنکھیں خوشک ہو جائیں گے آنسور ہی نکلے گے ہوتو سے آوازیں نکلے گے تو اب اس گھر میں قیفیت وہی ہو گئی آوازیں نکلے گی تھی سیدانیوں کی آنسور ہی نکلے گا تھا ہاں شام کی عورتیں بھی بلائے گئی تھی شام کی عورتیں بابا سے بلند رو بھی رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائے تو جناب امیرہ باپ کی ایک کمیز میں پوچھا کہ آخر یہ کیا ہو جائے کہ یبینیاں رو تو رہی ہیں مگڑ آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائے لیکن تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی بہر ہیں تو بتایا کہ ہم بیچ بیچ میں ستو کا شربت پوچھے ہیں پہلا تبرک شام کی مجلز میں جب بڑھا وہ ستو کا شربت اس کو پینے سے آنسو میں بھی اضافہ آتا ہوتا ہے دوسرا تبرک چوتھے امام ایک مجلز میں پہنچئے تو یہ جو کھچڑا بڑھتا ہے یہ اقاش کر کے 25 مہورم کو آپ نے دیکھا ہے کھچڑا بڑھتا ہے تو یہ چوتھے امام کا تقسیب شدہ تبرک ہے نے کہا کہ تبرک بن رہا تھا چوتھے امام تبرک بن رہا تھا دیکھ چڑی ہوئی تھی وہ چوتھے امام پہنچے اور اپنے ہاں سے کھچڑے کو گھوٹ بھی لگے لوگوں نے کہا آخا ہرے آپ یہ کیا جب ہیں کہا نے میرے باپ کی بجرے دکھائی اللہ اللہ سنیں مجلس تباہ ہو جائے گی یہ جو تبرک پرانے ہیں میں دیکھئے یہ نہیں کہتا یہ پلاؤ مرغا آپ کو مولا کے نام پر جو کرنائے کیجئے لیکن خدا کے لیے ہمارے بزرگوں نے بری محنہ سے زدادہ دی کو بچایا ہے اس کے طریقوں کو رائے رائے رکھی ہے یہ تبرک اس لیے ہے کہ رونے میں اضافہ ہو بلاؤ کھا کے نین آتی ہے رونا نہیں آتا ہے یہ اس لیے کہ یہاں سے روئیے میرا اکلی مجلس میں بھی جا کے روچ سکیے عزیزوں تبرک کی بڑی اہمیت ہے پھر مفاتح الجنان میں ہے کہ مولا حسائم کی ایک بیوہ نے اپنے گھر میں مجلس کی پڑوسی میں ایک پرندہ ہوتا ہے جس کا نام ہے قطع قطع پرندہ جیسے یہاں بٹیر و تیتر ہے ویسے ہی عرب میں اس کا نام ہے قطع وہ بھون کے جسے روسٹڈ کہتے ہیں وہ بڑے احتمام سے مولا حسین کی بیوہ کی خدمت نے بھیجا کہ بی بی سے قیدو بہت رو چکی اور یہ کھا لیں تو بی بی نے کہا اس سے کہہ دو ہم شادی کا چشن ہی منا رہے ہوں ہمیں مظلوم کبھا ارے بھوک ہے پیاسے کبھا بس عزیزوں ماف کیجئے کہ مجھے میں ایک گھڑے سے زیادہ مرنے کا قائل نہیں ہوں لیکن شاید کچھ منٹ زیادہ ہوں تورک کو تورک رکھیے اور تورک کی حظمت کو سمجھئے پانچ چھ منٹ یہ تورک میں نے جو عرض کیا کہ یہ کیمرے ہیں لائیو چلائیے ہاں جو شہر کے باہر لوگ ہیں وہ دیکھیں جو بیمار ہیں وہ دیکھیں مگر جو آ سکتے ہیں وہ فرش عزا پھائیں اور تورک لے کے جائیں بس سن لیجئے پانچ منٹ ملیس تمام ہے تورک کی حظمت کو سمجھئے مولا حسین کے ایک شہیر نام تا زہیر قیم جناب زہیر قیم وہ حکمت بھی جانتے تھے اپنے دور کے وہ طبیل بھی تھے ان کا ایک واقعہ ہے اور ایک عمل ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور علاج کر چکا اور اسے کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے تو وہ جناب زہیر قیم سے تمصل کریں جناب زہیر قیم خواب میں اسے مرس کی دوا بتائیں گے وہ عمل یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے جب افطار کا وقت آئے تو اس روزے کا ثواب زہیر قیم کی خدمت میں حدیہ کریں پھر دعا کریں کہ طبیبِ لشکرِ حُسائے میرے مرس کی دوا بتا دو یہ عمل ہے تو رات میں جناب زہیر قیم خواب میں آئیں گے اور دوا بتائیں گے یہ عملیں بڑا مجرب عمل ہیں سنیے گا اور سے ایک عورت تھی جس کا بھائی بہت بیمار تھا اور کوئی دوا کسی ڈاکٹر کی اس کو فائدہ نہیں کر رہی ہے علامہ ستِ حسن حنسوی علالہ مقامہ نے مجلس میں واقعہ پڑا تو اس عورت میں روزہ رکھا اور افطار کا وقت آیا اس نے روزے کا ثواب جناب زہیر قیم کی خدمت میں حدیہ کیا اور رات میں بستر بس ہوئی کہ اے شہیدِ کرولا تجھے مولا حسین کی بے کس کا واسطہ بے کسی کا واسطہ عابدِ بیمار کا واسطہ میرے بھائی کی دوا بتا دو اب جو سوئی تو دیکھا میدان ہے اور میدان میں ایک بزرگ بہتے ہیں اور لوگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور سب کے ہاتھ میں کاغذ و قلم ہے ہر آدمی پرچہ پیش کر رہا ہے وہ دوا لکھلک کے دے رہا ہے پرچے پیش ہو رہا ہے وہ دوا لکھلک کے دے رہا ہے جب اس عورت کا نمبر آیا تو یہ قریب گئی دیکھا خون میں ڈوبے اس نے حضرت کو سلام کیا انہوں نے جوابِ سلام دیا اس نے ہاتھ چھوڑے کہ حضور میرے بھائی کی بیماری طویل ہو گئی میرے بھائی کے لئے کوئی دوا بتا دیں تو زوہرِ خیل نے سر اٹھا کے کہا کہ تیرے بھائی کے لئے کیا دوا بتائی ہے وہ دوا تو تیرے گھر میں موجود ہے مگر تیرا بھائی اس دوا کو استعمال ہی نہیں کرتا سونا میرے بچوں میرے نوجوانوں تو اس عورت نے کہا حضور آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہوں گے لیکن کوئی دوا اس ہی نہیں ہے جو کبھی اس نے کھائی نہ ہو کہ نہیں جو دوا ہے مرس کی جو دوا ہے وہ وہ کھاتا ہی نہیں ہے کہ حضور مرس کی دوا کیا ہے کہ مجل سے حسین کا تبرک کہ اپنے بھائی سے پوچھنا اس کی آگ کھلی اس نے اپنے بھائی سے پوچھا تو لرز گیا کہا بلکل صحیح کہا انہوں نے لیکن جب تبرک بڑھتا ہے تو میں بھیڑ کی وجہ سے کنارے ہو کے چلا جاتا ہوں بس عزیزو یہ پیغامات تھے جنہیں آج کی مجلس میں پہنچانا ضروری ہیں ذوہر قیم وہ ذوہر قیم کہ مولا حسین نے علی اکبر کو بھیجا اپنی جنہ سے پرد ہو گئے کہ شہز آدھے آپ کہ میرے بابا نے تمہیں بنایا ہے امام کے پاس پہنچے امام نے کہا ذوہر خیم یہ دیکھو پھر اس سے جنت اس میں تمہارا نام بھی لکھا ہوا ذوہر خیم نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا تو اپنے گھر چلی جاؤ مگر میری وسیعت کو یاد رکھنا میرا کفن میرے گھر میں رکھا ہے جب پتا چلے کہ کربلا میں ممارا گیا تو مجھے یقین ہے میرا آقا بھی شہید ہوگا مگر جس کے لئے عید کے دن کپڑے آئے کوئی نہ کوئی اسے کفن ضرور دے دے گا ازنا عزیدو کوئی نہ کوئی اسے کفن ضرور دے گا مگر کون ہے میرا مولا آپ کو عزیم کہ مجھے یقین ہے میرا مولا حسین مارا جائے گا لیکن کوئی نہ کوئی میرے مولا کو کفن دے دے گا لیکن میرا کون نہ میرا قبیلہ نہ کوئی رشتے دار تو جب میری شہادت کی خبر آئے تو میرا کفن کربلا پہنچوا دینا لیجے کربلا میں سیدہ کا بھر آگر اجڑ گیا عباس کے شادے کٹے گئے عدمر کے سینے میں نیدہ مارا گیا قاضر کا لاشا بامال کیا گیا علی اصغر کے گلے بطیر مارا گیا حسین کے سوکے گلے بار خنجر چلایا گیا ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے کافی دیو ہو گئی ہے آپ شکستہ ہو گئے ہو گئے لیکن عزیزوں اگر آوازیں پرند ہونے لگے تو انہیں روکانہ کیجئے اسے کہ میری آواز شکستہ ہے مگر جب نوجوانوں نے نعرے لگائی آپ نے داپ دی تو مجھے طاقت ملی جب آپ چیخ کروتے آئے تو اس بی بی کو طاقت دلتی ہے جس کی پسلی آتی ہوئی ہے جس کا بچہ مائے ڈالا گیا جس کا گھر کربلا کربلا میں سیدہ کا گھر ہو جڑ گیا شامیہ بستر زبازو زہینبو قضرو مرا توقعہ اندر گلوئے سید سجاد را خبر کوفے پہنچی زہیر خیل کی بیوانے زہیر کا کفن نکالا اپنے غلام کو بلایا کہ یہ کفن لے جا کربلا میں زہیر کا ناشا ہوگا یہ کفن پہنا کے واپس آ جا غلام گیا پھر واپس آیا کفن نکالا بیوانے زہیر کا سامنے ڈالا بیوانے زہیر نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کفن واپس کیوں لے آیا کیا زہیر دفن ہو گئے کہ نہیں بی بی کہ کوئی کفن دے چکا کہ نہیں بی بی کہ کربلا پہنچا نہیں کہ پہنچا بی بی کہ یہ کفن واپس کیوں لے آیا کہ ارے مالکہ مجھے معاف کرنا ارے میرا دل بھن گیا کفن ایک تھا لاشے بہت ترولے ارے کئی آخہ حسائر کا لاشا کئی آباز ہے دناول کا لاشا کئی خاسب کا لاشا کئی آخہ حسائر کا لاشا کئی آخہ حسائر کا لاشا